اور آج ہم پر ٹرائے کرنے جا رہے ہیں مٹکہ سپیشل پاپا فرائز چلیں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو مای نیو ویلوگ اس وقت رات کے سواہت بج رہے ہیں اور ہماری تیاری ہے حسین آباد فوڈی سٹریٹ پر جانے کی اور وہاں پر ہم ٹرائے کریں گے پاپا فرائز جس کی آج کل بہت دھومچی ہے مچے بھی پیچھے لگے ویتے کافی دن سر انہوں کا بھی موڈ تھا کہ ہم بھی ٹرائے کرتے ہیں تو ہم نے سوچا آج ہم چلتے ہیں اور سب بچے ریڈی ہو چکے ہیں رہیان بھی ویٹ کر رہے ہیں ہم لوگوں کا تو چلیں ہم وقت کلتے ہیں اور ہم پہنچ چکے ہیں شہید ملت کالج تک اور ابھی ہم جا رہے ہیں حسین آباد چلیں اب ہم پہنچ چکے ہیں پاپا فرائز اور یہاں پر اسٹارٹ ہو چکے ہیں پاپا فرائز منیا اور یہ دیکھیں سب سے پہلے فرائز ڈالے جا رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے سوسز ڈالے جائے گے اس میں پہلے مائے گارلک سوس ڈال رہی ہے اور اس کے بعد دلے کی چلی گارلک سوس اس کے بعد ایٹ کریں گے چپوٹلے سوس اور جن کو سپائسی کھانا ہے وہ سوس ضرور ایٹ کرواتے ہیں اس کے بعد چکن ایٹ کریں گے سپائسی چکن اور اس کو بھی ایٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد پھر ایٹ کیا جائے گا دوبارہ سے فرائز ایٹ کیا جائیں گے اور پیچ میں اس میں چیز بھی ایٹ کی گئی تھی اس کی جو کلپ ہے اس کا ہم سے درہ میس ہو گیا ہے اور اس میں چیز سلائز بھی ایٹ کیا گیا ہے اس کے سینٹر میں اور اس کے بعد پھر ایک لیا فرینچ فرائز کی اوپر سے دوبارہ ایٹ کریں گے بڑا ہی ڈیفرینٹ میتھرڈ ہے اور یہ مٹکے میں فرائز تو تھوڑا یونیک لگتے ہیں اور اس سے مٹکے میں ہونے کی وجہ سے اس کا فلیور اور اچھا ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں اب جو ہے یہ سارے انہوں نے فرائز ڈال چکے ہیں اب اس کے بعد باری آئے گی اس کی ٹاپنگ کی جو کہ بڑی ہی مزیدار چیز اور مزرر چیز سے کی جائے گی مگر اس سے پہلے ایک بار پھر سے اس میں مایو کارلک سوس چلی کارلک سوس اور چپوٹلے سوس ایٹ کیا جائے گا اسی لیے یہی وجہ ہے کہ بہت ہی چٹ پٹے اور سپائسی اور مزیدار ہوتے ہیں یہ دیکھیں دوبارہ سے سارے سوس ایٹ کیا جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر چیز کی ٹاپنگ کی جائے گی یہ دیکھنے میں ہمیں جتنے مزیدار لگ رہے ہیں کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے اور یہ دیکھیں کس طرح سے اس کو کرش کر کے ڈالا جا رہا ہے اور کافی فل کیا جا رہا ہے اس سے پوری ٹاپنگ ہے دیکھ کر ہی موہ میں پانی آ رہا ہے کافی رش تھا تو یہ دیکھیں اور فرائز تیار ہو رہے ہیں اس کے بعد انہیں اور بھی مزید مٹ کی تیار کرنا ہے ہماری ابھی ریڈی ہو رہی ہے بس یہ ٹاپنگ کے بعد چیز کی ٹاپنگ کے بعد اسے یہ کیپسکم اور الیپینو پیپر اور اولیف سے اس کی ٹاپنگ کریں گے چالیں یہ دیکھیں اب ہمارے فرائز ریڈی ہو چکے ہیں اس کی ٹاپنگ بلکل ریڈی ہے اب اسے فلیم میں رکھیں گے یہ دیکھیں اب یہ فلیم آن کریں گے اور اسے کچھ دیر کے لیے ہیٹ اپ کریں گے اور کچھ دیر سے پکائیں گے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا یہ تھوڑے تھوڑے ڈارک براؤن سپورٹ سائٹ میں آ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریڈی ہو چکا ہے تو دیکھیں ابھی یہ فائر آن کر رہے ہیں میں نے فلیم جلا لیا ہے اور دیکھیں آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے یہ فلیم دکھا رہے ہیں اور اسے پکا رہے ہیں یہ چیز بھی بیلٹ ہو جائے گی اور براؤن ہو جائے گی سائٹ سے سپورٹس آ جائیں گے تھوڑے تھوڑے تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ پک چکی ہے جی تو یہ دیکھیں اب آپ لوگ زدار سے ہمارے پاپا فرائز ریڈی ہو چکے ہیں اور بٹکے میں ہم یہ پاپا فرائز کھا رہے ہیں اور یہ پیزا فرائز کا ایک نیا انداز ایک نیا لکھ ہے مٹکے میں اور کھانے میں بھی بہت ہی مزے دار یہ دیکھیں ریان کو بھی کیسا مزے آ رہے ہیں وہ اپنے بھائی جان سے بول رہے ہیں کہ مجھے یہ کھلائیں یہ کھلائیں بہت انجائی کیا ہم نے یہ پیزا فرائز کھایا اور اب ہم پاپسی کے لیے نکل پڑے ہیں آپ لوگ بھی آپ لوگوں کبھی جانا ہو حسین آباد فوڈ سٹریٹ تو آپ لوگ باپا فرائز ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزے دار اور ڈیفرنٹ تھے کھانے میں بہت ہی مزے دار کہ آپ کا دل بار بار کھانے کا چاہے گا میری ویڈیو ابھی کنٹینیو ہے ابھی میں گھر نہیں چاہ رہی ہوں ابھی میں چاہ رہی ہوں سسٹر کے گھر جس کی ویڈیو میں آپ کا شیئر کروں گی اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا